یہ دو گراؤنڈز انہوں نے بیان کی ایک انہوں نے الیکشن ایک دوزار سترہ کی سیکشن فیفٹی فور کا والہ دی اور فنڈنگ کی فارن فنڈنگ کی بات کی اور کہا کہ دوزار سترہ اکاؤنٹس سے جن میں سے انڈیا کچھ امریکہ کچھ اسرائیل تک سے آپریٹ ہو رہے تھے تو اس میں گئی پارٹی آپ کی میرا نہیں خیال گئی ان کی خواہش تو بہت ہے کہ چلی جائے لیکن جانے والی کہیں نہیں آپ یہ یقین رکھیں دیکھے دل میں یہی خواہش ہے دل کی خواہش تو یہی ہے کیونکہ دیکھے نا پی ڈی ای اگم بنی کیا سے تھی پی ڈی ای ای کی خلاف ہی بنی تھی نا پی ڈی ای 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 کے خلاف ہی انہوں نے مہاز کٹھا کیا ہے نہیں تو یہ لوگ ایک جگہ بیٹھنے کے قابل تھے کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کیونکہ وہ ایک ہمارا دشمن اکٹھا ہے ایک تو ہمیں سارے اکٹھے ہوگی تو یہ رہ گیا فنڈنگ کا قصہ فنڈنگ والا جو معاملہ ہے نا یہ بھی ٹیکنیکل ہے یہ بھی لائر ہے میں بھی تھوڑا پتہ لوگ نہیں نہیں آپ پوری فیملی ہے آپ کا بڑا نام ہے اس میں مقصد یہ کہ جب آپ فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں نا تو پی ٹی آئی is the only only till date only party جس نے فنڈنگ کو proper طریقے سے raise کیا ہے اپنی political activities کے لیے جو کہ پاکستان میں یہ بیٹھے ہوئے ہمارے کابل دوست ساتھی بیٹھے ہیں ان کی پارٹی کے پاس کوئی record نہیں ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی کہاں سے جاتی ہے اسی وجہ سے نا پیپلز پارٹی اپنے فنڈز کی ڈیٹیل بیان کر سکتی ہے اور نا ہی یہ دے سکتے ہیں جتنا audited جتنا detailed جتنا record پی ٹی آئی کے پاس ہے تو اگر آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی sane آدمی جس کو تھوڑا سا پتا ہے کہ جو میرے taxes ہیں ان کا audit ہونے والا ہے یا جو میری even even my myself اگر مجھے پتا ہے کہ میری taxes کا audit FBR کر سکتی ہے تو میں تو پاگل سے بھی دو ہاتھ آگئی ہوں گی کہ میں ساری مشکوک transactions ڈال کے اور وہی کتاب اٹھا کے ان کے آگے رکھ دوں گی ایسے نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہاں کے پاکستان میں we are spin masters and we want to twist everything that's why this is happening اور اگر رہ گیا اگر اتنا ہی اچھا یہ case ہے تو ثابت کر دے نا کیوں نہیں کر رہے ثابت election commission میں سے ثابت کیا نہیں نہیں کچھ نہیں کیا وہ دیکھیں وہ اپنی مرضی سے اس کو چلا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اب یہ میں کیا کہوں کہ پھر وہی بات آجے گی کہ یہ لگے گا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہوگی اور اس وقت حقیقتن یہی چل رہا ہے مسئلہ یہ ہے نائنٹھ میں ہی کو آپ لے لیجئے نائنٹھ میں ہی کو عمران خان was arrested sorry میں نے ان کا نام لے لیا لیکن یہ کہ وہ arrested تھے نہیں وہ تو میں نہیں کہوں گی میں تو جمائمہ کے صاحب کا شہر کہہ دوں گی میرے ہم کا نام کیوں تو خیر anyways تو وہ وہ he was arrested he was in the custody انہیں کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اور ایک بندے کو آپ اٹھا کے کوٹ روم میں لے کر آئیں اور اس کو وہاں جا کے بتائیں کہ باہر بہت ہنگامیں ہو رہے ہیں وہ اور وہ in his own mind وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں because I'm a popular leader تو میری arrest کے اوپر اس طرح کا unrest ہونا ہی تھا it's only natural یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے جا کے لوگوں کے گھروں پر حملے کر دیئے اور یہ کر دیئے he has never ever in his 28 years said that ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوئے مدیبہ صاحب کچھ لفظ اور استعمال کیے جا رہے ہیں منصوبہ ساز کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگلا سہولتکار کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے سارا کچھ کیا کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منصوبہ ساز تھے اور وہ سہولتکار تھے اور وہ وہی تھے دیکھیں اسی لئے تو وہ پہلے دن سے جب سے وہ بہار آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ investigation شفاف قسم کی کی جائے میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میں ہی جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخرہ اور اسی کو مان لیا جائے he is always saying کہ آپ کیوں نہیں کرتے اس کی investigation کریں نا investigation سب سے پہلے تو میرا سوال ہے سب کے ساتھ کہ میرے گھر میں جہاں رہتی ہوں wherever I live میرے ساتھ والے گھر میں آگ لگ جاتی ہے Lahore میں رہتے ہوئے 1 1 2 2 3 minutes کے اندر within 5 minutes ان کا fire brigade وہاں پہنچ جاتا ہے کیا وجہ ہوئی کہ 6-6 گھنٹے تک fire brigade کہیں پہنچے ہی نہیں آگ تو لگ گئی اس کو بجھانے کسی نے نہیں آنا تھا کیوں نہیں بجھائی گئی آگ یہ سوال تو کوئی نہیں پوچھ رہا سب یہ کہیں جنہیں لگا دیا بھئی لگائی تو بجھانے کوئی آیا کسی ایک نے بھی کوشش کی آئی جی صاحب جواب نہیں دیتے 1 1 2 2 rescue وہی جواب نہیں دیتا کوئی جواب نہیں دیتا یعنی کہ سب عمران خان کے ساتھ میں لے ہوئے تھے I mean سب کی سارے سہولت کار تھے کہ آپ آگ لگائیں گے ہم نے بجھانی نہیں ہے جلنے دن جو جلتا دو تین بات دیں چھوٹے چھوٹے میری بہن ہے میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ جو اصل میں یہ چاہ رہے تھے نا جو چاہ رہے تھے جو یہ چاہ رہے تھے جیسے انہوں نے آپ کے دل کی بات کا پتہ کر دیا کہ آپ کا اصل میں آپ پابندی لگوانا چاہ رہے ہیں آپ نے بھی ان کا اصل پتہ کر دیا کہ جو یہ چاہ رہے تھے سر جو ثبوت ہے نا کیا پاک فوج اس قابل نہیں کہ جتنے بھی رائٹسن کو روک سکے الحمدللہ وہ اس قابل ہے صحیح صرف کیا ہوا کہ جو یہ چاہتے تھے نا کہ آگے سے گولی چلے اور ہم وہ سیاسی امواد کو ممبا بنا کے تو جو جو کچھ انہوں نے کیا ہے جس جس طرح سے جتنی لوٹ کسوٹ کیا ہے ساڑھے تین سال میں جو جو کچھ لیٹری نے انڈے ککڑیاں وہ بنا کے تو سسٹم کو تباہ و برباد کیا ہے ٹھیک ہے وہ اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے جو کچھ یہ پلان کیا تھا نا وہ سارا سبوتیج کیا ہے میں کہتا ہوں کہ میں حران ہوں کہ اتنی سمجھداری کے ساتھ اس چیز کو کیا گیا ہے کہ دشمن ہمارے بارڈرز پر کھڑا ہوا ہے اور یہ گھر میں اٹھ کے اور اس دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں آپ نے کہا کہ روکا کیوں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روکا اس وجہ سے نہیں گیا کیونکہ آپ لاشیں نہیں دینا چاہتے تھے اور وہ جو سارے یہ بڑی ٹیپیڈ ہو چکی گی اس پر ایک چھوٹی سی بات بات یہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہر جگہ سے تو انصاف مل رہا ہے ان کو کبھی ٹرکوں سے مل رہا ہے کبھی ساسو ماں سے مل رہا ہے کبھی کہیں سے اور آج میں کل کی بات کر دیتا ہوں کل اگر کہیں سے انصاف مطلب دوسرے فریقوں ملنے کی کوشش ہوئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کر دی ہے کہ جناب یہ بینچ پہ مجھے اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہے بینچ بدلا جائے یہ تو شایخانہ والے کیس میں اور ریزلٹ کیا نکلا ہے اسی وہی وہی میں تو کہتا ہوں میں شکر گزار ہوں کہ انگریزی ان میں کوئی ایک پارڈی لیتا ہے جس نے مٹھائی کھلا دی کہ جی دیو شایخانہ کا کیس انہوں نے کہا جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا یہ تھا کہ وہ ٹرائل کوڈ کے پاس دوبارہ ریمانٹ کیا کہ ذرا سننے لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ کہاں سے ان کو انصاف نہیں ملتا تو جائیں نا خود جا کے اپلیکیشن دے لیں خود جا کے ان کو کہہ لیں کہ جناب یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے کیوں نہیں بنا تھا یہ پورا اس کی انکوائری ہوئی ویڈیوز موجود ہیں اس پر پروگرامز ہو چکے ہیں ہر کام اس میں ہو چکا ہے تو کیسے ابھی تک کہ پروف نہیں ہوا ہر چیز جو فوٹو جو 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 کوئی سادش نہیں ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نیچرل پرسیس تھا اس کی تیاری کی گئی تھی آپ اس کو ریپلائے کرنا چاہ رہی تھی جی میں یہ ریپلائے کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی وہ جو مرگیوں کے اور پولٹری کے اور وہ سارے جو اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نہیں میں تھوٹا سے اس کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لاشیں چاہیئے تھی اور آپ کو لاشیں نہیں دی گئیں نہیں ہمیں ہرگز لاشیں نہیں چاہیئے تھی میری بات سنگیئے کہ آپ دیکھ لیجئے 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی کی پوزیشن الیکشن کے پوائنٹ اف یو سے دیکھ لیجئے پاکستان میں کیا تھی صحیح we were and we are still the most popular party in پاکستان بے شک آپ کے الیکٹیبلز تو نکل گئے آپ میں سے چلے جائیں جی چلے جائیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جس کے کو بھی کھڑا کریں گے اسے کو ووڈ نہیں جب ایسے 2018 میں نواز شریف کے الیکٹیبلز نکل لے تھے تو اس کے بعد نواز شریف کا بھی نہیں نہیں وہ time میں ہمیشہ آپ سے بزار ساب آگے تھے میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ آگے کہتی ہوں کہ time آگے کی طرف جا رہا ہے بدل رہا ہے ہمیں پچھلی طرف دیکھنا تو چاہیے لیکن ہر وقت وہ چیز apply نہیں اب ہوگی ہم باہر وہ چیز apply نہیں ہوگی اور دوسری بات آپ دیکھیں اب یہ مجھے انٹرپ کر رہے ہیں میں آپ چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی لاشوں کی اس لیے کہ ہم on the top تھے اور ابھی بھی ہیں اور اگر اس وقت election کروا دی جاتے ہیں 9th مہی سے پہلے جو کہ ہمارا right تھا constitutionally ہمارا right تھا اگر یہ election کروا دیتے ہیں پنجاب میں KPK میں تو خود ہی یہ situation بنی نہیں تھی جو انہوں نے بنا دی ہے یہ اسی لیے بنی ہے situation جس نے I don't know کس نے یہ devise کیا plan اور کیا کیا اور اس کو کس طرح misuse کیا اور کیا کیا لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پورا plan پاکستان میں بڑے بڑے genius بیٹھے ہوئے ہمارے الحمدللہ ہم سب بہت زیادہ ہمارے دماغ چلتے ہیں planning میں لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے پھسانا ہے کسی کو اچھے طریقے سے تو بھر کوئی tangible لے کر آتے ہیں conclusion کے طرف میں اس debate کو لے جانا چاہ رہا مجھے یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں پاکستان طریق انصاف کے بین ہونے کالدم ہونے اگلے انتخابات سے پہلے اس ترخواست کے نتیجے میں یا ویسے بھی اور chairman پی ٹی ای کے نااہل ہونے کے کتنے پرسنٹ نہیں کانانا ہے دس بیس پچاس نوے سو کتنے نہیں I would say بہت ہی زیادہ بالکل کام chances ہیں اچھا لیکن اگر بہت ہی مجھ سے percentage لینا جائیں گے تو I would say 10% 10% یعنی آپ قانون کی اور دلائل کی اور ثبوتوں کی بات کر رہی ہیں صرف 10% اگر آپ 100 میں دیکھ رہے ہیں میرے لیے تو یہ بھی زیادہ ہیں لیکن میں چلیں چلیں بہت آپ کیونکہ قانون دان ہے آپ قانون دان ہے اس بریانے میں because court of law میں prove کرنا it's not that easy صحیح صرف 10% 10% خالد صاحب صرف میں to the tune of party pretty good party میں سمجھتا ہوں کہ 50-50 chances ہیں بلکہ میں کہوں گا 40-60 chances ہیں چونکہ party itself ایک اپنا manifesto ہے لیکن to the tune of leadership جو chairman ہیں صاحب کا شوہر جو ہیں وہ ریحام خان کے اور باقی جو لوگ ہیں ان کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ 100% chances ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ plan کیا انہوں نے نومی کے واقعات کو push کیا ان کو engage کیا اور ان کو align کیا اور اس حد تک اس situation تک پہنچایا دوسرا foreign funding میں یہ 100% اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ chances ہیں کہ یہ disqualify ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پرگام میں تشریف لانے کے لئے خاندرواز گھومن صاحب مرسا جہاں پر موجود اور منیبہ انیس صاحب بھی مرسا تشریف لائے ناظرین بڑی اہم ایک debate تھی کیونکہ یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ شاید اگلے انتخابات ہوں اور اس میں پاکستان تاریکین صاحب بطور پارٹی موجود نہ ہو اور لیا جا رہا ہے اور اب جو درخواست دائر کی گئی ہے میں اس کو پاکستان استقام پارٹی کی طرف سے جانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اس چیز کو بھی اہمیت دیتا ہوں کہ نو مئی ہو چکا ہوا ہے ہم سیاست کے طالبی لمحے تاریخ کے طالبی لمحے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بعد خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نو مئی کے بعد حالات کا دھارہ بدل گیا اس بدلے وے دھارے میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں امکانات موجود ہیں میں ابھی بھی شاید ففٹی ففٹی یا اس سے بھی زیادہ ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہے جی صورتحال